نحمد و نسلی علی رسولِهِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاهَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ یہاں پر اکابرینِ امت کے ورسا اپنی ان کے مقابلے میں کم حسیت اور کم علمی کے باوجود انہی کے مشن کے پاسبا علماء بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور مسئلہِ حطمِ نبوت کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجاگر کیا جا رہا ہے حطمِ نبوت کی جنگ حق و باطل کی امتیاز کی جنگ ہے اندھیرے اور اجھالے میں تفریق کرنے والی جنگ ہے کملی والے سے محبت کرنے والے اور کملی والے کے گتاروں کے درمیان کشمکش کی دل آویس ایک جدوجہتی تعبیر کرنے والے لوگوں کی یہ عظیم الشان بز میں میں اس بات کا اعلان کرنے کے لئے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حطمِ نبوت کے جیالے ابھی زندہ ہیں اور ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی قبیحت میں نبوت کے عظیم الشان محل کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی گئی نقب لگانے والا مسیلمہ ایک عذاب ہو اسودِ انسی ہو سجاہ ہو راشد الحلیفہ ہو علی محمد باب ہو غسین علی مازندانی ہو علی جا محمد ہو غلام احمد کا دیانی ہو ہم نے اس عمر کا اعلان کر دیا جب تک حطمِ نبوت کا ایک پہرے دار بھی زندہ ہے جھوٹوں پہ لانتیں برستی رہیں گی اور حطمِ نبوت زندہ بعد کے نارے لگتے رہیں گے حضراتِ قرآنی قدر اس مقدمے کو حل کرنے کے لیے اور حطمِ نبوت کے اکدے کو حل کرنے کے لیے قرآنِ مجید کی آیاتِ بینات ہی کافی تھی احادیثِ متواترہ ہی کافی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان قرآنِ مجید کی آیاتِ بینات کی غلط تعویل کرتے ہوئے اور احادیثِ طیبہ کا ان کے اصل موازے سے ہٹاتے ہوئے فتنہِ قادیانیت نے جب اپنی منمانی تعویلات کو دین کے رنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تو کہیں سے عطا اللہ شاہ بہاری اٹھا کہیں سے انور شاہ کاشمیری اٹھا کہیں سے بطلِ حریت دعود غزبی اٹھا کہیں سے سنا اللہ مرسری اٹھا کہیں سے مولانا عبراہیم میرسیال کوٹی اٹھا کہیں سے پیر مہر علی شاہ اٹھا سب قابلین امت نے جمع ہو کر اس عمر کا اعلان کر دیا قرآنِ مجید کی آیاتِ بینات کا مفہوم جو قادیانی بیان کرتے ہیں اور احادیثِ متواترہ کا وہ مفہوم جو قادیانی اپنی منمانی تعویلات کے انداز میں بیان کرتے ہیں ان کو بھڑے لیوی بھی نہیں مان سکتے دربندی بھی نہیں مان سکتے اہل الحدیث بھی نہیں مان سکتے جماعت اسلامی والے بھی نہیں مان سکتے جب تک ایک بھی عالم دین زندہ ہے غلامہ مقادیانی کو لانتی کہتا رہے گا اور حضور کی حتمِ نبوت کا ڈنگے بجاتا رہے گا حضراتِ قرآنی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکابرینِ حتمِ نبوت کے اندر ہمارے آبا و اجداد بھی شامل تھے ہمارے اکابرین بھی شامل تھے ہمارے آبا و اجداد نے اور علامہ اسلام نے چوکٹے حتمِ نبوت کے تحفوز کی جنگ لڑی ہے آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں آج ان کے بیٹے اور ان کے ورہ سا عقیدہِ حتمِ نبوت کے تحفوز کی جنگ لڑے ہیں ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک بیٹا زندہ ہے دیوبندیوں کا ایک بیٹا زندہ ہے بریل بھی مقدبہ فکر کا ایک فرزند زندہ ہے جب تک ہمارے پوتے باقی رہیں گے پڑھ پوتے باقی رہیں گے ان کے پوتے اور ان کے پڑھ پوتے باقی رہیں گے قیامت کی دیواروں تک حتمِ نبوت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا اور مرزائیت مردہ باد کے نعرے بھی لگتا رہیں گے حضراتِ گرامی قدر میں اپنی بہت کوئی تسار کے ساتھ علماء کے بکت کا حیال کرتے ہوئے منطقی انجام کی طرف آگے بڑھانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حتمِ نبوت کا مقدمہ مساجد میں لڑا گیا مدارس میں لڑا گیا مطبعاتِ دینیاں میں لڑا گیا اجتماعاتِ اسلامیاں میں لڑا گیا لیکن ابھی بھی ایک بات کی تشنگی تھی اور وہ تشنگی کیا تھی اس کے پر قانون کی مہر کو سبق کر دیا جائے اس کے پر آئین کی زمانت کو نقص کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اسلام نے پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان سے باہر بھی چوکٹِ حق میں نبوت کے تاپوس کی جنگ کو لڑ کے دکھلایا اور قادیانیت کو دھائرہ اسلام سے باہر کر کے دکھلایا اس کے بعد بھی مطلب طرح کی سادشے ہوتی رہیں کبھی نیشنل فیزک سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانیت کے نام کے پر رکھنے کی ناپاک جسارت کی گئی کبھی حق میں نبوت کے ڈراف کرنے ٹیمپرنگ کو کیا گیا اور کبھی عمران حان صاحب کے دور کے اندر ملک کے ہزانوں کی چابیوں کو آتب میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی جب مسلم لیگ کے زعامانے سمجھوتا کر لیا جب تحریک انصاف کے زعامانے سمجھوتا کر لیا جب پیپل پارٹی والوں نے سمجھوتا کر لیا اس وقت سمجھوتا نہیں کیا عطا اللہ شاہ بھاری کے بیٹوں نے نہیں کیا اللہ مازحیر کے فرسندوں نے نہیں کیا پیر مہر علی شاہ کے بیٹوں نے نہیں کیا آج ہم اس بات کا دوبارہ تجدید اعظم کرنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں چوکڑ حقم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اس بات کا بھی اعلان کرتے رہیں گے میں آپ کے سامنے بڑے مہدبانہ انداز میں گدارش کر دینا چاہتا ہوں حکمرانہ نے وقت کو بھی تحفظ حقم نبوت کا پیغام سکھ لانا چاہیے ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے لیکن مہدبانہ گدارش ہے ہم شاہوں کے حشامدی نہیں ہیں ہم حکمرانوں کے جھنٹ نہیں ہیں ہم ان کے تفیلی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی سیاسی تائید و توصیق کی اس حوالے سے نہ ضرورت ہے نہ ہم اس کے موتاج ہیں انشاءاللہ مجھے یہ بات بتلائیے کیا پقابرین حتم نبوت کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اور جو قلیدی عہدوں کے پر ان کی تفیز کرنے کی جو ناپاک جسارتیں کی جاتی ہیں ان کے ہاتھوں سے امور ملکی کو چھڑوا کر وہاں پہ مسلمانوں کو تینات کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ حتم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ قادیانیت مرد آباد کی آبادوں کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خرشی سے اور یہ جمن معمور ہوگا نگمہ یہ تو ہی سے وآخر دعوانان الحمدللہ